السلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے میں امید سمن آج کے ہم جنرل سائنس کے لیکچر نمبر تھرڈ میں چپٹر نمبر وان سیلور ارگنیزیشن آف پلانٹس اینڈ اینیملز کے شورٹ کوسٹن آنسر سکس تو ٹینس پریں گے پسٹن نمبر سکس is what is the function of xylem tissues? xylem tissues کیا کام کرتا ہے? xylem tissues carries water from roots to the leaves یعنی xylem tissues جروں سے پتوں تک پانی لے کر جاتے ہیں xylem tissue جروں سے پتوں تک پانی لے جانے کا عمل xylem tissue کرتا ہے the next question is what is the function of xylem tissue? xylem tissue کیا کام سے انجام دیتا ہے? xylem tissue carries prepared food from leaves to other parts of plant xylem tissue پتوں سے پودوں تک دوسرے حصے کا کھانا تیار کرتا ہے xylem tissue میں پتوں سے پودوں کے دوسرے حصے تک کھانا تیار کرنا xylem tissue کا کام ہے the next question is what is the function of heart? ڈل کا کیا نظام ہے یا کیا کام کرتا ہے ہمارا دل? the heart pumps the blood in blood vessels which carry it to all parts of the body ڈل خون کی نائیوں میں خون پمپ کرتا ہے جو جسم کے تمام حصوں تک لے جاتا ہے اب دل جو ہے وہ خون کی نائیوں میں یعنی ہماری veins میں خون پمپ کرتا ہے اور یہ تمام جو جب یہ خون پمپ کرتا ہے تو خون جو ہے وہ جسم کے تمام حصوں تک لے جاتا ہے heart کا کیا function ہے؟ کہ دل خون کی نائیوں میں خون پمپ کرتا ہے اور پھر یہ خون جسم کے تمام حصوں تک لے جاتا ہے question number 9 is how many major organ systems in human body write their names یعنی انسانی جسم میں عذا کے کتنے نظام ہیں؟ نام لکھیں ان کے نام لکھیں there are 4 major organ systems in human body انسانی جسم میں عذا کے نظام کو چار حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے number 1 is digestive system number 2 is respiratory system number 3 is circulatory system number 4 is nervous system یعنی آپ کے پاس 4 major organ system ہیں in human body جو ہیں digestive system respiratory system circulatory system and nervous system the next question is differented between plant cells and animal cells یعنی difference بتائیں plant cell میں اور animal cell میں کیا فرق ہے plant cell cell wall is present اس میں cell wall یعنی cell wall جو ہوتا ہے cell کا جو خلیہ ہوتا ہے یعنی وہ present ہوتا ہے اور جو animal cell ہے اس میں cell wall is absent اس میں cell wall جو ہے وہ absent ہوتا ہے یعنی موجود نہیں ہوتا animal cell میں cell wall نہیں موجود ہوتے next plant cell میں cloroplast are present plant cells میں cloroplast جو ہے وہ موجود ہوتا ہے present ہوتا ہے جبکہ cloroplast are absent in animal cell یعنی animal cell میں cloroplast نہیں موجود ہوتا students یہ تھا آج کا ہمارا lecture اگر آپ کو اس میں سے کچھ بھی سمجھ نہ آئی ہو یا ایسی کوئی بات جو آپ پوچھنا چاہتے ہوں آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ کل ہم chapter number one کا long question number one discuss کریں گے پرہیں گے اور students آپ کو اس کا quiz بھی لازمی حل کرنا ہوگا اللہ حافظ شکریہ